خبرہ لاہور سے احتساب عدالت میں آشیانہ ریفرنس کی سماعت شہبا صریف آہد چیمہ سمیں دیگر ملزمان عدالت کے روبرو پیش ہو گئے نیب نے شہبا صریف کے شریک ملزم کی بریت کی درخواست پر جواب جمع نہ کرایا نیب نے عدالت میں جواب جمع کرانے کے لیے محلت مانگ لی ہے احتساب عدالت نے نیب کے صدا پر کاروائی بیس دسمبر تک ملتوی کر دی اسی پر بات کریں گے نمائدہ دنیا نیوز محمد اشواق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد اشواق بتائیے گا کیا سماعت ہوئی جی بالکل لاہور کی احتساب عدالت میں آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل منی لانڈرنگ اور رمضان شگر میل سمیت دیگر ریفرنس سے متعلق شہباز شریف فیملی اور دیگر شریک ملزمان کے کلاف کیس کی سماعت ہوئی تو آج شہباز شریف اور آہد مست میں دیگر ملزمان پیش ہوئے لیکن حمزہ شہباز عدالت میں پیش نہ ہوتکے اور عدالت میں آج حاضری معافی کی درخواست دہر کر دی اور یہ کہا کہ حمزہ شہباز شہدی میں مطبوی ہیں اور موٹر میں بند ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آتاکے جس پر عدالت نے حمزہ شہباز کے حاضری معافی کی درخواست منبوی کر لی اور منی لانڈرنگ پر ریفرنس پر مزید کاروائی بیس دسمبر تک ملتوی کر دی اس موقع پر عدالتی سماعت کے بعد شہباز شریف کمرہ عدالت سے باہر آئے اور انہوں نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے مہنگائی کی صورتحال پر صدی تنقید کی اور کہا کہ اس سے پہلے اتنی قیامت کے مہنگائی نہیں ہوئی جو اس وقت ہے اور ہر گھر کو تباہ کر رکھا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کو بددوائیں دے رہے ہیں شہباز شریف نے اپنے کیس کے حوالے سے بات نہیں کی البتہ لہور کی حساب عدالت میں حمزہ شہباز میں مقدمے بریت کے لئے درخواست دیر کی اور کہا کہ ان کے خلاف جوٹا اور بے بنیاد مقدمہ پناہے کیا ہے لہٰذا رمضان شگر میں اس کے لئے سے ان کو بری کیا جائے تو بریت کی درخواست پر عدالت نے لیپ کو نوٹن جاری کر دیا ہے جبکہ مرکزی قیسٹس کی تماز 20 دسمبر تک کلتوی کر دی رہی ہے جی محمد اشواق بہت شکریہ آپ کے تفصیلات سے آگاہ کیا